سرسکندر حیات خان سرسکور کے ساتھ بہت دلچسپی ہے وہ افسروں کے ساتھ ایک دو ضروری باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ دورہ صرف رسنی معاینے کا دورہ نہیں وہ سپاہیوں کو ہندوستان کا سندیسہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہندوستان فصلوں اور بارش کے بارے میں دپشپ کرتے ہیں سرسکندر ایک آرام کیمپ میں اس قسم کے کیمپ میڈل ایس پہ چپے چپے پر موجود ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہمبطلوں کے آرام اور سہورت کے لیے کیا کیا انتظام کیا گیا ہے ان کی تفریق کا کیا سامان ہے کیا وہ ہر طرح خوش ہیں سرسکندر ان کے پاس ایک بڑے سیاستدان ہو کر نہیں بلکہ بھائیوں کی طرح آئے ہیں کیونکہ اپنے وقت کے وہ پہلے ہندوستانی تھے جو پچھلی لڑائی میں ایک کمپنی کے بڑے افسر رہ چکے ہیں سرسکندر ان کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان کو تمہاری جنگی قوت اور ہندوستان کے بچاؤں کے مورچوں پر لڑنے والے بہادروں پر ناز ہے تمہاری اور ساتھی ملکوں کی کوشش سے ہمیں بے شک فتح ہوگی موسیقی